دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ خواتین عمومن جو ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے مئیت ہوتی ہے تو بڑا واویلہ کرتی ہیں اور جو ہے زائرے کہ بعض اوقات جو ہے مرنے والا کسی کا جو عزیز ہوتا ہے تو اس پر گم کی حالت میں لیکن جو ہے عمومن بعض ایسے جملے نکل جاتے ہیں جیسے کبھی کسی خاتون نے کہا کہ مازاللہ اللہ کو اس پر رحم نہیں آیا یا اس طرح کی مزید کوئی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو اس حوالے سے دین اسلام چا فرماتا ہے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایے کہ جب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے تو پھر جو لوگوں کی ایک تعداد گربت کے دلدل میں فسی ہے یہ لا دین طبقے کی طرف سے یہ سوال عمومن اٹھایا جاتا ہے کہ ایک تعداد ہے جو گربت کے دلدل میں فسی ہوئے گئے اور راتوں لوگ بھوکے سو جاتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان و رحیم ہے تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ پھر ایسا کیوں اٹھا ہے بالکل یہ سوال بہت اہم ترین ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ خواتین عمومی طور پر ہمارے ہاں پر کسی کے انتقال پر یا کسی کی میت پر جو اس طرح کے شکلے کیا کرتی ہیں تو یہ اکثر علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص پر ہر ذات پر رحم فرمانے والا ہے کوئی بھی اس کے رحم سے باہر نہیں ہے پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کم ہوتا ہے قرآن عظیم میں فرمایا گیا جی کل نفسر دائقت الموت ہر جان نے موت چکنی ہے جس چیز کو بنایا گیا اس نے فنا ہونا ہے جس چیز کو پیدا کیا گیا اس نے مرنا ہے تو لہذا اگر اس بات پر ہمارا عقیدہ ہو کہ ہر چیز کی ایک آخری مدد ضرور ہے تو پھر یقینا ہم اس بات سے ذرا ڈھارس ہمیں ملے گی کہ آخرے کار اس کی موت اتنی تھی ہمارے عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال جوانی میں یا کسی بڑے حادثے کے تحت ہو جاتا ہے تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماذا اللہ یہ رحم نہیں کیا گیا تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی کی عمر اگر کم ہے تو یقینا بڑی عمر کے مقابلے میں چھوٹی عمر میں کسی کا انتقال ہو جانا اس کی عمر تو کم ہے لیکن در حقیقت مارک وطانہ نے اس کی عمر لکھی ہی اتنی تھی اور اس کی زندگی پیدائش اور اس کے موت کے واقعات اسی طرح تحریر فرمائے تھے دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو یقینا ہمیں اسلام اس پر غم منانے کی اجازت دیتا ہے اس پر رونے دھونے کی ہمیں اجازت دیتا ہے کیوں چونکہ فطری تقاضہ ہے انسان کو انصیت ہوتی ہے رشداری ہوتی ہے تو اس کی ہمیں اسلام نے اجازت دی تین دن کے سوک کی بھی اجازت دی گئی ہے لیکن یہ بات اشارت فرمائی گئی کہ ان چیزوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چیزیں امانت ہیں اللہ تبارک وطالہ کی پھر اسی طرح جو آپ نے بھوک والا معاملہ سوال اٹھایا تو سب سے پہلی بات تو دیکھی یہ کہ اللہ تبارک وطالہ نے یہ وعدہ کہاں فرمایا کہ میں اپنے ہر بندے کو امیر رکھوں گا سب سے اہم ترین چیز پھر دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو بھوکا رکھنا ہی مقصد ہوتا تو پھر اسلام میں زکاة کا تصور کیوں ہوتا زکاة کا تصور تو دیا ہی ان لوگوں کے لئے گیا کہ غریبوں کی مدد کی جائے صدقات اور خیرات کی ترغیب کیوں دی گئی اسلام ہی کے اندر صرف اس نے دی گئی تاکہ غریبوں کا خیال رکھا جائے کیونکہ دیکھیں یہ کی نظام ہیں اور نظام ہمیشہ بہت مختلف طریقے کار سے چلتا ہے اگر سارے ہی لوگ اس دنیا میں امیر ہوں تو مجھے بتائیے جی کہ ان کے غربت وارے کام ان کی صفائی سترائی کے کام کون کرے گا اگر سارے ہی لوگ امیر ہوں تو بھی روڑ کون خودے گا اگر سارے ہی لوگ امیر ہوں تو بھی مزدوریاں کون کرے گا تو لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے یہ نظام قدرت ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا پھر دوسرا اہم ترین بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اگر غریب بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو ہر ہر پریشانی کی بنیاد پر ہر ہر پریشانی کے بدلے اس کو بہت بڑا عجل عطا فرمائے دا قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور تم ضرور ضرور آزمائے جاؤگے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو فرماتا کہ تمہیں آزمائش ہوگی لیکن فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہاں پہ دھوری تعقید اس لفظ کے اندر عربی زبان کے اعتبار سے فرمایا کہ تم ضرور ضرور آزمائے جاؤگے بیشائی ان چند چیزوں کے ساتھ مِنَالْخَوْفِ کبھی خوف سے وَلْجُوَعِ کبھی بھوک و پیاس سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ کبھی مال کی کمی سے وَالْأَنفُسِ کبھی اپنی جان سے کبھی بیمانی سے وَالْثَمَرَات کبھی ماباپ کی کمی سے کبھی اولاد کی تکلیموں سے تمہاری آزمائش تو ضرور ہوگی اور آزمائش کیوں ہوگی آزمائش اس لیے ہوگی کہ تمہیں اس کے بندوے آخرت میں بڑے بڑے انعامات دیے جائیں شارعوبہ غور کیلئے پہلے لوگوں کی عمرے چھے چھے سو سال آٹھ آٹھ سو سال نونو سو سال وہ لوگ جتنی عبادت کیا کرتے کیا ہم اتنی عبادت کر سکتے ہیں ہماری تو اتنی عبادت نہیں ہو سکتے ہیں لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے صدقے آپ کی رحمت کے صدقے ہم پر یہ کرم کیا گیا کہ اگرچہ ہماری آزمائش ہے لیکن ہمارے مختصر عمل کے اندر ہمیں بہت بڑے انعامات دیئے گئے ہماری تھوڑی سی آزمائشوں کے اندر ہمیں بہت بڑی تقریبوں سے نجات عطا فرمائی گئی انسان اگر دیکھیں تو وہ جگہ کہ اس کو ہم عطلی طور پر ذرا تصور کریں تو دیکھیں ایک شخص اگر رینڈ کے گھر پر رہ رہا ہوں اور ایک شخص کا اپنا گھر بھی ہو کہیں تعمیر ہو رہا ہوں تو مجھے بتائیے وہ پیسہ اپنے ذاتی گھر میں لگائے گا رینڈ کی جگہ پر لگائے گا یقیناً اکل اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ وہ ذاتی گھر میں پیسہ لگائے گا اگرچہ وقتی طور پر وہ رینڈ کے گھر میں کچھ تقریبیں جھیلے گا آسائشوں کی کمی کو جھیلے گا صرف کیوں؟ کیونکہ دائمی گھر کے اندر اسے راحت ملنی ہے تو بالکل اسی طرح یہ دنیا ہمارے لئے عارضی مکام ہے ہمارے لئے امتحان کی جگہ ہے یہاں ہم عارضی طور پر اگر تقریب میں رہیں گے تو آخرت میں ہمارے لئے بہت بڑے انعامات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر کہ دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ اور قافر کے لئے جنت ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ در حقیقت کسی کا بھوکا پیاسا رہنا بھی یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لئے آزمائش تو ہو سکتی ہے اس کے عذاب کی شکل نہیں ہے پھر اسی طرح رب نے فرمایا اگر بھوکا رکھنا مقصد ہوتا تو یہ کیوں فرمایا جاتا کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہوں تو لہذا ان باتوں سے میں معلوم ہوتا ہے اور آخری میں نکتہ ذکر کروں کہ دیکھیں اگر میری اپنی چیز کوئی ہو تو میں اپنی چیز کو مثال کرتا اگر میں اس موبائل کو چاہوں بیچ دوں کوئی مجھے کچھ نہیں روکے گا اگر میں چاہوں اس موبائل کو پھیک دوں کوئی نہیں روک سکتا کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے کوئی ظالم نہیں کہے گا کیوں کیونکہ میں اپنی ذاتی ملکیت کے اندر تصرف کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر میں آپ کے موبائل کو لے کے ذرا سا اس کے قبر کو بھی پھار دوں تو یقینا یہ میں نے ظلم کیا میں نے زیادہ کی تو معلوم ہوا حصول کہ ظلم اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی ملکے غیر میں تصرف کر لیکن ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں اس کی تخلیق ہے مجھے جیسا چاہے تصرف رکھے اس میں کوئی اسے ظالم نہیں کہہ سکتا کیوں کیونکہ ظلم عیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے